بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ناجین آپ کی کومنٹس کرٹیسزم کا بہت شکریہ آپ کی دعاوں کا بہت شکریہ بہت کومنٹس آ رہے ہیں بڑی مہربانی اور میرے پیٹرنز کا خاص صور پہ ان کا بہت شکریہ اور میں دیکھ رہا ہوں چند دنوں سے کافی زیادہ پیٹرنز کی تعداد بڑھ رہی ہے نئے آ رہے ہیں بہت مہربانی بہت شکریہ اور جو بھی اور بھی آنا چاہتے ہیں پلیز وہ اس میں لنک میں نیچے ہوتا ہے اس میں آپ جا کے دیکھیں گے اگر آپ ناسے سمجھتے ہیں کیا آنا چاہتے ہیں ناظرین آج کا جو موضوع ہے جو بہت تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں تو ایک بہت چل رہی ہے کہ جی ریجیم چینج اور سسٹم چینج کہ ریجیم چینج کیسے ہوگی اور اس کے بعد سسٹم چینج کیسے ہوگی یہ ایک بڑی ایک الائنڈ بھی ایک آرگیومنٹ ہے اور یہ کونٹرڈکٹری بھی آرگیومنٹ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جب تک آپ سسٹم میں گھوسیں گے نہیں یہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں پہلے سڑکوں پہ نکلیں اور ریجیم کو چینج کریں جب ریجیم چینج ہوگی اس کے بعد ہم سسٹم کو چینج کریں اسی بحث کو آگے چلانے کے لیے میں نے ایک ایسے حساب کو دعا دیا آپ ان کو پہلے بھی سن چکے ہیں دیکھ چکے ہیں بہت آپ کلیریٹی سے وہ بیانیا کرتے ہیں جناب فیاز باقر صاحب صاحب. ہی بہت ہی مرولد اسلامة elegante. سب ہی مروا بائنی سر thank you very much Mary. میرا سیدہ کشاہ کshapedہ کر دے میرے کام کو آسان منہ دے میری زبان کے گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے سر یہ جو بحث ہے اور ایک اس کے جو کہتے ہیں آہ لیڈر ہیں آپ ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی سسٹم میں گھوس جب آپ تک گھوسیں گے نہیں تو آپ سسٹم کو تبدیل نہیں کر سکتے اور ایک عام تاثر ہے کہ جی اگر آپ نے ریجیم چینج نہیں کی یہ فوج طاقتور ہو جائے گی آسف قبضہ کر لے گا عمران کو نقصان پہنچا دے گا پی ٹی آئی کو تباہ کر دے گا اور یہ اور طاقتور ہو جائیں گے تو یہ تو سسٹم کبھی چینج نہیں ہوگا تو فیاض باقر صاحب کیا کرنا چاہیے ہمیں جی دیکھیں فوج تو پہلے قبضہ کر چکی ہر چیز پہ حکومتیں وہ بنا رہے ہیں پچھلے پچھتر سال سے کاروبار جو سارے ہیں ان پہ وہ قابض ہو گئے بلکہ وہ انہوں نے بتانا شروع کر دیئے کہ زراعت کیسے چلانی چاہیے بے شمار کاروبار اور ان کے پاس ہیں ملک میں وہ چلا رہے ہیں انتخابات وہ تیہ کرتے ہیں کب ہونے ہیں کب نہیں ہونے غیر ملکی سربراہوں سے وہ ملتے ہیں فوج کے سربراہ تفاعی پالیسی وہ تیہ کرتے ہیں خارجہ پالیسی وہ تیہ کرتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں میں جو بات مسلسل کہہ رہا ہوں جس سے بہت سے لوگ ہمارے اتفاق نہیں کرتے دوست شاید آپ بھی نہ کرتے ہوں لیکن آپ کی نوازش ہے ہم مجھے موقع دیتے ہیں یہاں پہ بات کرنے کا باز یہ ہے کہ میں آپ کا بہت بڑا سپورٹر ہوں اس لیے کہ میں چینج منجمنٹ کا بندہ ہوں مجھے پتہ ہے جب تک ادارے کے اندر نہ گھسیں گے آپ تبدیلی نہیں لاسکتے ہیں تلہ آپ بیانی اپنا چاری نہیں شکریہ میرا کہنا یہ ہے کہ جب تک آپ حکومت کے اندر نہیں گھسیں گے اختدار کے نظام کے اندر نہیں گھسیں گے اس وقت تک آپ تبدیلی نہیں لاسکتے اور یہ اہم کیوں ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جو اختدار کا نظام ہے ہم سمجھتے ہیں ایک پہاڑ ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اختدار کے نظام کے اندر ایماندار لوگ بھی موجود ہیں دد من لوگ بھی موجود ہیں قابل لوگ بھی موجود ہیں ذمہ دار لوگ بھی موجود ہیں اور چور بھی موجود ہیں جو لوگ چور ہیں وہ اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ اختدار کے اندر نظام کے اندر وہ تانتے بنا لیتے ہیں اور ان سے کام لے کے ذاتی تعلقات سے کام لے کے وہ پورے احتمالی نظام کو الٹا دیتے ہیں اور اس سے اپنے ذاتی فائدہ حاصل کرتے ہیں ہم لوگ جو عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں ہم اقتدار کے نظام کے اندر اپنے تانتیں نہیں بناتے اس کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آسکتی چاہے آپ نے رجیم تبدیل کرنی ہو چاہے نظام تبدیل کرنا ہو نظام کے اندر جو لوگ موجود ہیں انہیں پتہ ہے یہ کام کس طریقے سے کرتا ہے اس میں کمزوریاں کہاں پہ ہیں یہ مضبوط کہاں پہ ہیں یہاں پہ چوری کا راستہ کیا ہے چوری کو روکنے کا راستہ کیا ہے اگر ہم ان سے نہیں پوچھیں گے ان کو ساتھ نہیں ملائیں گے ان کی مدد نہیں کریں گے تو نظام میں تبدیلی نہیں آئے گی میں آپ کو ایک پوری اس کے بارے میں ایک کہانی میرے پاس موجود ہے جو ہماری دوست تھی بہت عظیم پروین رحمان صاحبہ جو لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ ہمیں سڑکوں پہ آنا چاہیے بالکل آنا چاہیے آواز اٹھانی چاہیے لیکن ہم جو کام کرتے ہیں میں ذراہا اس کی وزاد کرنا چاہتا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں یہ بندہ آگیا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے چیزوں کا میں آٹھین جماعت میں پڑھتا تھا جب محترمہ فادمہ جناہ کے ملتان کی دیواروں پہ ہم نے چوکیں کی شمع جمہوریت زندہ باد آمریت ملتابان محترمہ فادمہ جناہ جب ملتان میں آئیں کلاک حاسم باغ میں ان کے جلسے میں موجود تھا میں جہاں حبیب جالب لنظم پڑی اس وقت سے لے کے اب تک میں مسلسل مرچوں میں رہا ہوں یہ بات نہیں ہے ہاں لیکن اگر ہم اپنا غصہ نکال لیتے ہیں اس کا یہ وجہ نہیں مالا فرض پورا ہو گیا غصہ نکالنے سے ہمارے دل کا بہت جھلکہ ہو جاتا ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہے غصہ نکالنا اور چیز ہیں لیکن تھنڈے رہ کے لڑائی کو سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ جو آپ کا مخالف ہے اس کے ہاتھ میں کیا خواہ تھے اور اس کا طور قصے سے کرنا ہے وہ دوسری اہم بات ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ سرکاری نظام جو سرکاری ادارے ہیں چاہے تھانہ ہو کچہری ہو دفتر ہو صوبائی حکومت ہو مرکزی حکومت ہو پلیننگ کمیشن ہو منسٹیہ پلیننگ انڈیویلمنٹ ہو اس کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا ان لوگوں کے ہاتھوں میں چور بجاری کرنے میں مصورت ہے اور ہم باہر کھڑے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میرا گھر ہے وہاں بے کوئی چور آتا ہے سارے سمان کا سبھایا کرتا ہے گٹھڑی میں بانتا ہے اور میں اسے دیکھتا رہتا ہوں اس کے بعد وہ نکال جاتا ہے اور سمان لے کے غیب ہو جاتا ہے جب وہ چلا جاتے تو میں قطبہ لے کے سڑک پہ آ جاتا ہوں کہ بے ایمانی ختم کرو رشوت خوری ختم کرو رشوت خوری مرد آباد یا ٹریفیک پتیوں پہ میں پتھر مارنا شروع کرتا ہوں ریڑیوں اگڑا دیا جاتا ہوں اس کو کیا فرق پڑتے ہیں جو بھی چوری کرتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے دن دہاڑے چوری کرتے ہیں اور ہم چھپ کر کے کھڑے رہتے ہیں جب چوری کر کے مار سمیٹ کے باہر کے بینکوں میں وہ جمع کروا دیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں جہاں آپ کھڑے ہو جاؤ اچھا کھڑے ہو جاؤ ہم حکومت کے پاس پہنچ جاتے ہیں حکومت دھونتی ہے ان لوگوں کو جن کو فورنسک ایویڈنس لانا ہوتا ہے ماہرین کو وہ ماہرین انہیں پکڑ لیں کے لیے وہ اپلی فیس لیتے ہیں تو ان کی حال ہے یہ ہوتی ہے کہ ایک مکان تھا کسی آدمی کا اس پر کسی نے قبضہ کر لیا اس نے وکیل کو رکھا مقدمہ جیت گیا تو بڑی شابشتی لوگوں نے کہا بابی تو مقدمہ جیت گیا مکان واپس مل گیا اس نے کہا مقدمہ تو میں جیت گیا ہوں جتنے مقدمہ کے فیس تھی وہ میں نے وکیل کو دے دیا وہ مکان وکیل نے خرید دیا تو اس طرح سے چوری پکڑنے کا کیا فائدہ اپنی ذمہ داری ہم پوری نہ کریں ہماری آنکھوں کے سامنے چوری ہوتی رہے اس کو ہم پکڑے نہ بعد میں ہم کھڑے ہو جائیں نعرے لگانے کے لئے سڑکوں پہ اور کہیں جی ہم چیف تیرے جان نصار بے شمار بے شمار اس پر ایسے کام نہیں ہوتا اپنی ذمہ داری قبول کریں لڑے سوال سوال یہ پوچھتا ہو یا ہمیں ایک کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی تباہیہ بربادی کی جڑ ہے وہ آرمی چیف کی بے لگام بے قابو طاقت ہے جس اور آرمی کا ڈسپلن اور یونٹی آف کمانڈ اور اس کی نو آبادیاتی کلچر اور اس کے پلوٹوں کا کلچر جس طرح وہ جس مفلوج ہو کے بکے ہوئے فوجی ہیں وہ اس آرمی چیف کی ہر بات مانتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ قوت ہے جس نے پاکستان کو برباد کی ہے باقی آپ پولیس جوڈیشری یہ نہیں ہے آج ہمارا اس پہ بیس بہت سب کو حضر صاحب اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں اچھا عام شہری ہیں میں ایک باب شہری ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب فوج آتی ہے فوج احکامات دیتی ہے سیول سرویس کو سیاستدانوں کو وہ نیچے تک آتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے چوری ہوتی ہے قانونی طور پہ ہماری کیا صورت حال ہے آپ برا نہ منع ہے میں اپنے سامین کو ہی بتانا شاہتا ہوں ایک فلم بنائی تھی مشہور فلم سٹار رنگیلا نے ٹھیک ہے اس میں وہ کوئی چیز پی پلا کے سو جاتے ہیں چہر پائی کے چہر پائی کو آگ لگی آگ لگتی ہے پائیوں کا آگ لگتی ہے اڈوان کو لگتی ہے اس کے پیروں تک پہنچتی پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ آنکھیں کھول کے اس میں پھلا کے کہتے ہیں کہ تو کبابوں دی خشبوہ آ رہی ہے تو ہم مجھے ہم ہم خود آنکھیں کھولیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو چھوٹی اس مثال دیتا ہوں اپنی بات سمجھانے کے لیے سوال سوال کمپلیٹ کرنوں پہلے آپ نے اس کا کہتے ہیں پوجھ کے قبضے سے ساری ہماری بیماریاں شروع ہوئی ہیں انیس سو اکاون سے جب کمانڈرین چیف بنائے ایوب خان جی وہ دھونس سے بندوق کے زور سے دراؤ دھمکاؤ سے پوجھ نے پاکستان کے ساتھ حال کیا چار بار شروع لگے حالتی ہماری ہے کہ ہم کھڑے نہیں ہوئے اس وقت میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس قوت کو کیسے توڑا جائے میرا سمپل سوال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فوج اگر کوئی فوج میں افسران کچھ ایسے ہیں جو لوٹ مار کرتے ہیں کیونکہ فوج ایک ادارہ ہے اس میں بڑے محبے وطن لوگ ہیں عام سپاہی ہیں افسر ہیں بڑے ایماندار ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس جس طرح کا نظام بنا ہوئے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی جیبیں بھرتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ جیبیں بھرنے والے ہیں یا ان کے نیچے تو جیبیں بھرنے والے ہیں جب وہ جیبیں بھرنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ قانونی طریقے سے کرتے ہیں کانٹریکٹ بناتے ہیں جو کانٹریکٹ بن رہے ہوتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے بن رہے ہوتے ہیں اور ہمیں قانونی طور پر حق ہوتا ہے کہ ہم اس کانٹریکٹ کے بارے میں جانیں اس کی تفصیلات معلوم کریں اس میں جو لوٹ خصوٹ ہو رہی ہے اس پر شور مچائیں اس کو روکیں ہم جو کام کرتے ہیں ہم وہ تو ہونے لیتے ہیں اس وقت بجٹ بنتا ہے ہمارے ملک کے جو بجٹ بنتا ہے میں آپ کو چھوٹی ذمہ آ دے گی فوج کو پیسے بجٹ کے ذریعے سے آتے ہیں نا بجٹ کے لیے اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے جب اسمبلی میں بجٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو جرمنی میں تو چھے ہفتے دیے جاتے ہیں ہمارے دو ہفتے میں بجٹ وہ پیش بھی ہو جاتا ہے پاس بھی ہو جاتا ہے سر ہمارے تو اسمبلیوں میں نو نو ارکان نے تین سو سٹارٹ جو بل پورے اس اسمبلی کے پیرڈ میں ہوئے اس کی جو پچاس فیصد بل سے زیادہ یہ اٹھارہ مہینے میں پی ٹی این کے حکومت میں پاس کرے آخری چند مہینوں میں نونو ہاں ممبر سے لیکن تو سوال میرا یہ ہے کہ یہ ڈر دھونس خوف رشوت پیسہ لے کے پیچھے فوج کی طاقت سے یہ سارا انہوں نے بھائی حیدر بھائی فوج کو بھی قانون تو پاس کروانا پڑتا ہے پارلیمنٹ میں کروا دیا نا سر کروا دیا نا در سے رہا ہوتا ہے تو وہ وقت لڑنے کا ہے نا تو اس وقت کیا کر سکتے مجھے بتا ہے نا آپ بھی آپ بھی تھے میں بھی تھا پوری پی ٹی آئی بھی تھی جماعت اسلامی تھی پیپلز پارٹی تھی مسلم لیگ نون تھی فضلو تھا ٹبلو تھا ڈگڈو تھا کچھ ہی نے کچھ نہیں کیا تھے فوج سے ڈری ہوئے سب یا فوج سے فوج کے ساتھ ملے ہوئے وہ بڑی اہم بات ہے ہمارا کلچر فیدویانہ کلچر ہے ہم تو جو کلینر ہے ایک ویگن کا اس کے آگے نہیں بول سکتے بالکل نہیں بول سکتے ایک کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے سڑک پہ اس کے پاس کوئی قانونی اختیار نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہ کھڑا ہوتا ہے کاغذات دکھا اسے کاغذات کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہم اسے پیسے نکال کے دے رہتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہم فوج تو نہیں ڈال سکتے اس کی ذمہ داری ہم پہ ہیں یہ جو ہم جنہیں جا کے ان کے گھہاؤ کریں نا جو بجٹ پاس کر کے آئے ہیں وہ تو ہماری پہنچ میں ہیں جو نمبر پومی اسمبلی کے صبحی اسمبلی کے پولیز کا کانسٹیبل یا سیکشن آفیسر یا پٹواری جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ملا رہا ہے جن کے پیشے فوج کی ہم نا آپ پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ جا رہی آپ کس راستے پہ جا رہے ہیں بیکوز میں صاحب کی طرف دیکھ رہا ہوں جس صاحب کی وجہ سے سارید بربادی آئی بھی ہے آپ کہہ رہے ہیں صاحب کو ابھی تک کچھ نہ کہو اس کے جو پلے ہیں نا جس کے پیچھے وہ آپ اور وہ ہاتھ لگائے صاحب نے ایسا ڈس مار رہا ہے کہ ہمیں چڑی کا دودھ یاد آ دے نہیں وہ کچھ نہیں کرتے میں یہ پاس مثال ہے میں آپ کو نکھاتا ہوں میری دوست جو پروین رایمان تھی جس نے انگلیش میٹیم سکول کی پڑھی ہوئی تھی جب فارغ ہوئی داؤد کالیج آف انجنیرنگ سے تو سب کام چھوڑ کے اگلے تینتی سال اورنگی کی کچھی عبادی میں بیٹھ گئی پروین کے پاس کراچی شہر کے اس کی کچھی عبادیوں کے کراچی کی ارد گرد کے سینکھنوں دہاتوں کے نقش موجود تھے جو نہ حکومت پاکستان کے پاس موجود تھے نہ ورڈ بینک کے پاس تھے نہ یو ان کے پاس تھے نہ ایشن ڈیوریمنٹ بینک کے پاس تھے ساری عمر بیٹھ کے نقشہ بناتی رہی اور اس نقشوں کی مدد سے اس نے کروڑوں ڈالرز کے کرزیں منسوخ کرائے اور کروڑوں ڈالر کی لوٹ مار کے نشان تہی کی اور گربان پکر لیا حکومت کا انہیں لوٹ مار نہیں کرنے ماظرت کے ساتھ بیچاری پروین ریمان شہید ہو گئی ان کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد قبضہ ہو گیا پورے سندھ پہ آصف زرداری کو ان کی تینتیس سال کی محمد ڈاکٹر اغتر امید خان صاحب کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کے اندر آصف زرداری کی پارٹی کی ایک خاتون نے فسال گیا ڈی جی پورا ایک ایکس آئی ایس آئی کے ڈی جی کو اس کے ساتھ شادی کر لی اس سے ایک بیٹا پیدا کیا اور نواز زرداری جو ہے وہ دھنگ دھنا کے کہتا ہے کہ ان کا باپ بھی میرا کوچھ نہیں کر سکتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنی پیرجن ریمان ہیں پاکستان میں باقی جگہ پہ ہم بھی تو پڑے لکھے ہیں ہمیں بھی اللہ نے عقل دیا ہے ہمیں علم حاصل ہوئی ہے ہمیں سارے راستے پتائیں نہیں ہے نا سار نہیں ہے نہیں ہے تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاتھ میں ہے یہ چیز کہ ہم چور کو پکڑیں چور کی ہاتھ سے چھینیں جو وہ لوٹ مار کر رہے ہیں اس کا طریقہ موجود ہے اور وہی صرف ایک لقشہ بنانا آپ میں آپ کو مثال دیتا ہوں لاہور میں میٹرو جو بنی ہے بس یہ نہ صرف لوٹ مار کا پروگرام ہے بلکہ انتہائی نلائقی کا اور ملکی خزانے پہ مستقل بوری ڈالنے کا پروگرام جسے انہوں نے استعمال کی ایورڈ لینے کے لیے جو بھی اس طرح کا منصوبہ بنتا ہے اس کے لیے پی سی ون بننا چاہیے پی سی ون نہیں بنا اس منصوبے کا سو نہیں بنانا سکت تو یہ میں تو یہ لاہور کے جو شہری ہیں اسی لاکھ وہ ان کی ذمہ داری ہے یا چیف ہواڑی سٹاف کی ذمہ داری ہے میرے صاحب اگر سوال پوچھ رہے تو میں کہوں گا کہ اس وقت کا جو لوٹ کسود کا بزار گرم تھا اس میں فوج کا آرمی چیف بلکل سر کڑائی پانچ اگلیاں دس پیر سب کچھ اس کے بھی اندر نہیں تو جب اسی لاکھ لوگ بندے سمجھیا میں ہی کچھ نہیں وہ آواز ہی نہ اٹھائیں بلکل سے ایک لڑکی بچاری جو ہے پتلی دبلی بلکل سے بہت ہو کے گریبان پکڑ سکتی ہے یہاں پہ وکیل میں بھی ہیں وکیل باہر نکل آتے ہیں سڑکوں پہ آ جاتے ہیں ہزارہ وکیلہ لاہور میں بینکر ہیں فینانشل انیلسٹ ہیں انجیوز کے لوگ ہیں سویل سوسائیٹی کے بندے ہیں کامپرمائز سیلف انٹریسٹ کامپرمائز درپوک درپوک ہمارے اندر جو بیٹھا ہے ظالم اس کو ہمیں ہرا سکتے تو باہر کے ظالم کو کیا سے ہرائیں گے بہت اچھی بات کی یہ اثر اثر میں بات ہمارا اپنا جو شیطان اپنا دجال جو بیٹھا ہے اندر ہم آسین دجال کو کیسے ہم اس کو آپ نے صحیح کا کنڈکٹر کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے پولیس کے کنسٹیبل کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کبھی کبھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں ہم ویڈیوز ویڈیوز آ رہی ہیں تو اچھا سر ہم اس کو اس نشیس کو میں تھوڑا سا چتین چارٹ میرٹ میں روائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ اپنا نا آپ اپنا اس وقت پیش کریں پروگرام جو کہ پھر میں اگلے ہفتے آپ کو کہوں گا کہ اس کی پھر الابریشن کریں کہ لوگوں کو بھی یقین آئے کہ جو آپ پیش کر رہے ہیں چیز اصل طریقہ وہ ہے اس کو رجیم کو نظام چینج کرنے کا سر جو میں بات کہہ رہا ہوں میں انگریزی میں پہلے ایک فکرہ کہوں گا کہ cultivate the insiders in power structure کہ جو اختدار کے ہاں اختدار کے لظام میں جو لوگ بیٹھے ہیں نا ان کو اپنا دشمنہ سمجھیں ان سے وابستگیاں ان سے وابستگی کریں تعلقات بنائیں بنائیں ان سے آپ کو اندر خانے کی خبریں ملیں گی ان سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون آپ کے ساتھ ہے کون آپ کے خلاف ہے ان سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں پہ جو کہتے ہیں soft belly of the beast ہے کہ کون سی نرم جگہ ہے جہاں پہ آپ نے کمزوریاں کہاں ہیں کمزوریاں کہاں ہیں راستے کہاں سے نکال لیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ آپ یوں نہ سمجھیں وہ غالب میں بڑی خوبصورت شعر کہا تھا کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یہ نعرے لگانے سے بتیاں توڑنے سے جدو جہد پوری اور پھر گھر کپڑے جا کے سوڑ گیا ائر کنڈیشن لگا کے اس طرح سے جدو جہد نہیں ہوتی جدو جہد اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک گھڑی میں آپ لڑے ایک ایک جگہ پہ لڑے اور ہر جگہ آپ کے دوست موجود ہیں فوج کے اندر بھی آپ کے دوست موجود ہیں سیور سیورس کے اندر بھی آپ کے دوست موجود ہیں سیاسی پارٹیوں کے اندر آپ کے دوست موجود ہیں دفتروں میں بھی انہیں پہچانے ہیں ان سے دوستیاں لگائیں ان میں ہمدرد محب وطن لوگ ہیں اور جب کوئی مسئلہ ہو سوئے نہ رہے یہ نہیں کہ وہ جب آگ لگ جائیں چار پائی کو آپ کہیں کہ کبابوں نے خشبہ آ رہی ہے آگ لگنے سے پہلے جب وہ دیا سلائی جلائی جا رہی ہو اس وقت اسے پکڑیں جا کہ اس ہاتھ کو روکیں اس کو برا نہ منائیں یہ جب تک ہم نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی تبدیل نہیں آ رہے گی اگر اگر ایک میں مفروضہ پیش کرتا ہوں لوگ باہر نکل آتے ہیں سڑکیں بھر دیتے ہیں نظام کو مفلوج کر دیتے ہیں پوج کے اندر سے کچھ جرلائی نکل کے آسین کو زبردستی آت پر اڑ کے کہتے ہیں گھر جاؤ وہ پھر ایک فری اینڈ فری الیکشن کراتے ہیں تو یہ یہ ایک جائز طریقہ ہے اور پیسفول ہو بلکل یہ ضرور کرنا چاہیے مطالبہ میں یہ نہیں کہتا ہوں فری اور فری الیکشن کے لازمان مطالبہ کریں اور بھائی یہ کہہ رہا ہوں کہ سڑکوں کو بھر دیں لوگوں سے بھریں بلکل بھریں یہ صرف یہ ایک لڑائی ہے یہ بہت چھوٹی سے لڑائی ہے اس سے یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا کفارہ ہمارے کفارہ گناہوں کا ادا ہو جائے گا ہمارے سب دکھ دردور ہو جائیں گے نہیں ہوں گے نظام وہی رہے گا پولیس وہی رہے گی عدلیہ وہی رہے گی بیراکریسی وہی رہے گی فوج وہی رہے گی ہاں اصل چیزیں ان ان بتوں کو توڑ کے نئے بت بنا نئے برچ بنا نظام قیم کرنا اس کے لیے اپنے آپ کو توڑنا ضروری ہے اپنا خوف اپنے چھوٹے موٹے ایک موٹی بات ہے میں یہ آخر میں کہہ دوں جو میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اپنوں سے ہم کیوں نہیں جڑ سکتے جو حکومت کے اندر ہے یا کمیونٹی کے اندر بھی ہمیں کٹھے نہیں ہو سکتے حالانکہ مفاد سب کا ایک ہوتا ہے اس کے ایک ہی راز ہے جو اخترانی خان نے بتایا تھا کہ اس کام کے لیے موچھے نیچے رکھنی پڑتی آپ نے سرکار کے ظلم کیا مخالفت کریں لیکن سرکار کے دفتروں میں ہر بندے سے ذاتی لڑائی تو نہیں ہماری سیاسی جماعتوں میں آپ اختلاف کریں دوسری جماعتوں سے لیکن سب سیاسی کارکون جو ہیں وہ سب خواب دیکھنے والے ہیں تو جھکنا سیکھیں غلطیاں ماننا سیکھیں دوسروں کو ساتھ ملانا سیکھیں اپنے ذمہ داریاں قبول کریں تکلیفیں اٹھائیں بے روزگاری بھی آیا جاتی ہے مالی حالات مشکلات ہو جاتا ہے میں نے اپنی جتنی زندگی ہے ساری کیریئر اس کی عادی زندگی بے روزگاری میں گزاری ہے بڑی اچھے اچھی نوکرییں چھوڑی ہیں مجھے لوگ پوچھتے ہیں جی کینیڈا میں جا کے بیٹھ گیا ہے آپ کو زمینی حقائق کا پتہ نہیں انہیں پتہ نہیں میں کتنی نوکرییں چھوڑی ہیں کتنا عرصہ بے روزگار رہا ہوں کتنے عرصہ میں نے رگڑے کھائیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں بیٹھ کے ذکر کرنے کی یہ میں صرف بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چھوٹی موٹی مشکلات نہیں اٹھائیں گے نا تکلیفیں نہیں اٹھائیں گے غیر یقینی صورہ حال کا تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور آپ بھوکے نہیں ملیں گے اگر آپ حق کے لئے آواز اٹھائیں گے یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تو کل انشاءاللہ اگلی نشیست میں اگلے ہفتے راہد باقی صاحب آپ نے نا ہمیں لائے عمل دینے یہ تو جنرل باتیں ہو گئیں کہ جی رشتے بنائیں وابستگیاں بنائیں ہم دردوں کو ڈھونڈیں آپ نے اب اب طریقہ بتانا ہے کہ یہ کیسے ڈھونڈا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے آگے کیسے چلیں یہاں سے آگے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ فیض آگر صاحب بہت ہی آپ نے clarity سے بات کی نہیں ہے ماشاءاللہ آپ کا تو چالیس پچاس سال کا activism کا human development on ground ہاتھ گندے کیچڑ میں رہے پیر گند ہر جگہ آپ نے کام کیا اگر کوئی اس کے بات کرتے ہیں یہ کل کے بچے ان کو کچھ نہیں پتا ہے زندگی نہیں وہ جذباتی ہے جوشیل ہے اولائی جی نہیں بچار جاؤ مار جاؤ ایسے نہیں ہوتا یہ ملین مارچ والی ہے میں ان کو بہت تنبیہ کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں plan کرو organize کرو peaceful رہنا لوگوں کو مروانا نہیں کہ جا کے نکلے 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 اور lawyers کی movement کو support کریں جو جتنی یہ district میں bar association سے انصاف legal forum والی لوگ ہیں ان کو کہا ہے کہ اپنی اپنی district میں جتنے آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کے نوجوان ہیں ان کو کریں بھی کوئی جوش ہے ان میں لیکن مروائے نہیں ایک طریقے سے کریں بات سے کہہ دوں آپ اسے اچھی طرح جانتے ہوں گے ایک ہے جنہیں کہتے ہیں agent provocator agent provocator بھڑکاتے ہیں بس ہاں آپ اس سے خبردار رہیں ہم بڑی آسانی سے جلبا دیں آپ بڑا پرامن جلوس جہا رہے کوئی ایک آدمی اٹھے گا ایٹ اٹھا گے مارے گا کسی کو فوراں بھگدر مات جائے گا تر یہ نو نو ماہی کا جو واقع ہے وہی یہ فوجیوں نے یہی تو کروائے ہیں اپنے agent provocator اندر رکھے تھے ہاں ان کو پتا تھا کہ امران کے جس طریقے سے arrest کریں گے لوگ غصے میں آئیں گے اشتیار میں آئیں گے ان کو لے جائیں گے وہ یاسبین راشد چیخ رہی ہے کہ اندر مت جاؤ ادنان کی بہنیں امران کی بہنیں چیخ رہی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں مت جاؤ لیکن یہ اتنے ان پر نظر رکھے ہیں جو جلوس جا رہے ہیں ان پر نظر رکھے ہیں اسے بندے پر سیدھا گربان سے اور وہ کہہ بھی رہے ہیں جلوس والے کہ یہ بندوں پر دیکھیں یہ آپ کو پرووک کر رہے ہیں اندر جا رہے ہیں anyway بہت اچھی بات کی ہے سر بہت اچھی بات کی ہے i think اس سے بڑی ایک ڈائریکشن مل رہی ہے ایک مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ عمان میں رکھے فیض باکر صاحب آپ ما شاء اللہ کی سیر ٹھیک ہوگی ہے بہت خوشی ہوئی دیکھ کے سن کے پاکستان کو اپنے حفظ عمان میں رکھے جو ہم اس جہاد میں لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفظ عمان میں رکھے یہ لمبی لڑائی ہے یہ میریتھون ہے یہ ہنڈرڈ میٹر ڈیش نہیں ہے بلکل آپ بلکل آپ نے صحیح فرمایا اور جو بیچارے اس میں شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات برن کر جو ابھی تک قید میں ہیں مصیبتوں میں آمین اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے پاکستان زندہ باد پاکستان پاہند آباد الہیہ السلام علیکم خدا بہت شکریہ فیاض باکر صاحب